سب سے پہلے تو آپ کا مفتاق احمد صاحب بہت شکریہ جو آپ یہاں کر رہے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ خواتین کا بہت شکریہ جتنے لوگ یہاں پہ نوجوان موجود ہیں پہلے تو عمران صاحب اور رومان صاحب کا جو انسیڈنٹ ہوا یہاں پہ رات گئے چند دن پہلے اس پہ میں افسوس کا اظہار کروں گا آپ سب سے انتہائی افسوسناک واقعہ دو انسانوں کی جان گئی ہے ایک آئی سی او میں ابھی موجود ہے یہ بدقسمتی ہے اور جس طرح کا اس کے بعد پولیس کا روئیہ تھا یعنی جو کام کرنے والا ہے وہاں پہ ان کا روئیہ کسی اور طرح کا ہے اور جس جگہ پہ کچھ نہیں کرنا وہاں پہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں بھی پہنچ جاتے ہیں ایک عجیب روئیہ ہے ریاست کا اور ریاستی اداروں کا اپنے شہریوں کو لے کر نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو ریاست کے شہری ہوتے ہیں نا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریاست کا موڈ کیا ہوگا یا اُلٹا کام ہو رہا ہے شہری اس طرف چل رہے ہیں ریاست اس طرف چل رہی ہے اور یہ لگاتار ہو رہا ہے ہم اس کو پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے ہیں بڑے لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن اب یہ چیزیں اپنے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہیں غزہ کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے فلسطینیوں کی زندگیوں کے حوالے سے ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے ان کے بچوں کے جینے کے حق کے حوالے سے میں چھوٹا سا تھا جب سے میں آواز سن رہا ہوں لگ بگ چالیس سال ہو گئے سنتے ہوئے اور ہمیشہ پاکستان کی ریاست نے سپورٹ کیا تھا سرکاری سطح کے اوپر اعتجاج ہو چاہتا تھا مجھے یاد ہے چیز سرکاری سطح پر چاہے آمیر ہو چاہے کوئی پلٹیکل گورنمنٹ ہو ہمیشہ اعتجاج ہوتا تھا پاکستانی مل کر اعتجاج کرتے تھے مساجد میں دعائیں کرتے تھے سڑکوں کے اوپر فیملیز مل کر فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور یاد رکھیے گا بہت سارے اسلامی ملک ہیں اس دنیا میں لیکن جو پاکستان کی اہمیت ہے وہ سب کی نہیں ہے آپ اٹومک کنٹری ہیں آپ کے یہاں سے جو آواز جاتی ہے یا آپ کے یہاں سے جو بات پہنچتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہے باقی مسلمان ملک پیسے میں بہت زیادہ ہوں گے امیر ملک ہوں گے کہیں آبادی بھی زیادہ ہے لیکن جو طاقت اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے جو اہمیت آپ کی ہے وہ سب کی نہیں ہے ہماری اپنی ایک الگ اہمیت ہے اس لیے ہمارا احتجاج ہمارا بولنا ہمیشہ سے مانی رکھتا ہے ہمیشہ سے اس لیے جب بھی ہم بولتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی آج اکتوبر سے لے کر اب تک وہ مار رہا ہے کیا بے بسی ہم روک نہیں پائے عربوں کی تعداد ہے ہماری وہ چند لاکھ لوگوں کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں ہم تو تھوڑے سے ہوتے تھے یار تھوڑے سے ہوتے تھے اور سب کو آگے لگایا ہوا ہوتا تھا تاریخ کو آئے ساری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ مسلمان تھوڑا بھی ہوتا تھا نا تو بہت ساروں کا مقابلہ کر لیتا تھا ریاستیں کامتی تھی لوگ ڈرتے تھے فرق تھا غیرت کا غیرت کا فرق تھا ایک بچہ مارا جاتا تھا نا ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی سارے مسلمان اٹھتے تھے انہیں پتا تھا واپس آئیں گے بدلہ لیں گے نہیں چھوڑیں گے یہ پوچھیں گے حساب مانگیں گے جواب مانگیں گے یہ ہمارے گھر تک پہنچیں گے یہ اس کیس کو لڑیں گے یہ پیچھے آئیں گے غیرت ہوتی تھی عجیب رجیم آ گیا ہے میں آج پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈیٹا چیک کروارا تھا آپ کی خبر نہیں چلتی صاحب باہم میں آپ کو یقین آ رہا ہے اپنی زندگی میں آپ نے یہ دن دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کی خبر نہیں چلا رہا آپ فلسطین کے حق میں نکلے ہوئے نہیں چل رہا صاحب ٹی وی چینلز کو منع کرتا ہے یہ رجیم آ گیا ہے اس ملک میں ایک اس وقت ایک ایسا عجیب رجیم ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ حکومت ایسی آئے گی جو منع کرے گی کہ فلسطینیوں کے حق کے لیے نہ نکلو اسرائیل کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ کیا یہ ریاست تسلیم کر چکی ہے اور بتانے رہی کیا ہم نے اسرائیل کی پالہ دستی تسلیم کر لیا ہے یا ہم نے یہ مان لیا ہے کہ فلسطینی بس اب ختم ہو جائیں گے ان کو جینے کہا کب نہیں ہے لیکن کم سے کم آواز تو اٹھانے دو نا اور کچھ نہیں دو دنیا کو تو بتانے دو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اس ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں ان کی آواز کو خبر چلتی ضرور ہے میں نے یہ چیک کیا ہے خبر چلتی ہے لیکن فلسطین میں کیا ہوا یہ بتایا جاتا ہے یہ آج اتنے شہید ہو گئے بس یہ خبر چلتی ہے خبر یہ نہیں چلتی کہ پاکستانی اس کے اوپر کیا کہہ رہا مجھے اچھی طرح یاد ہے پروموز بنتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے سپیشل سیگمنٹس ہوتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے سپیشل بلٹنس ہوتے تھے ٹرانسمیشنز ہوتی تھی کشمیر کے معاملے کے اوپر ساب ہو رہی ہیں آپ کو بلا رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے ابھی جب یہ کل میں خبر پڑھ رہا تھا دل کو اچھا لگ رہا تھا کہ نوروے نے اسپین نے آرلینڈ نے فلسطین کو تسلیم کیا لیکن ساتھ ہی میرے خواب ٹوٹ گئے جب میں نے مشاہد حسین سید کو سنا کہ پاکستان کی ملٹری ہائی کمان وہ کیا کر رہی تھی کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے میں نہیں کہہ رہا مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں پاور کوریڈورز میں ان کے بڑے تعلقات ہیں ایکسپٹیمیلٹی بہت ہے وہ کہہ رہے ہیں علامہ راجہ ناصر عباد صاحب نے کہا ہے انہیں کہی چرنل باجوہ نے ہمیں کہا انڈی ایو میں اسرائیل کے سفارت خانے کے حوالے سے ایک طرف ہم یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ وہ گورے غیر مسلم وہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں ساتھ ہی دوسری خبر یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پاکستان کے اندر جو کرتا دھرتا اور طاقتور لوگ ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں دلی ٹوڑ گیا ہے تکلیف ہوئی ہے ستر سال ہمیں یہ بتایا گیا کہ فلسطین کو اور کشمیر کو ازادی لے کر دینے ہیں ہم نے جب نئی بندوق خریدی یہ سوچ کر خریدی میں اپنے باپ دادا سے آپ کو بتا رہا ہوں جب نئی بندوق خریدی یہ سوچ کر خریدی کہ کبھی وقت آیا نا تو کشمیر اور فلسطین اس کے حق کے لیے یہ استعمال ہو جائے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا ہمیشہ یہ سوچا لیکن آج ریاست کی کیا پالسی ہے کسی کو سمجھ آ رہی ہے مو سے کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے اس کو گاڑی کے نیچے بھی دیتے ہیں ڈنڈے سے بھی مارتے ہیں اس کو گرفتار بھی کرتے ہیں اس کا سپیکر بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں زیادتی کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں تاریخ میں لکھی جا رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان سے جان چھوٹ جائے گی یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کون آیا کس نے کیا کہا اور اس کے دور میں کیا ہوا کال ہم کسی کو منجن نہیں بیچنے دیں گے ساپ گوا رہیے گا کال آکر کوئی اگر منجن بیچے گا اور وہ کہے گا کہ میں نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا تو اس کی بات نہیں مانیں گے اب اس کو ریکارڈ پر رکھیں آج آپ آج اس رجیم نے فلسطین کے قوز کو پاکستان کی اندر میکسیمم ڈیمج کر دیا ہے میکسیمم اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اگر آج یہ قوز کہیں پہ نظر آ رہا ہے نا تو یہ صرف آپ کے ساتھ مشتاق احمد صاحب کھڑے مجھے یہاں سے ٹھنڈی اب آ رہی ہے صرف ڈی چونک سے یا کہیں پہ جمعے والے دن دعا ہو جاتی ہیں یا کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی بات کر لیتا ہے اس کے اوپر ادربائیز مجھے جنہیوں میں جو میں گیس کر رہا ہوں جو میں سمیل کر رہا ہوں یا جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہماری ریاست مسئلہ فلسطین کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کر چکی ہے جو ابھی ہمیں نہیں پتا ایسا لگتا ہے اور وہ لوگ جو پاور کوریڈورز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اب وقتن فوقتن اس قسم کے سٹیٹمنٹس دینا شروع ہو گئے ہیں کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کو تصریم کریں گے بال تو پھر پبلک کے کوٹ میں آ گیا نا ڈیسائیڈ تو پاکستان کے لوگوں نے کرنا ہے بند کمروں کا فیصلہ جو ہے وہ مسلط تو ہو سکتا ہے لیکن اس کی قبولیت اور مقبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ ہم نے آٹھ پروری کو بھی دیکھ لیا تھا ڈیسائیڈ پبلک کا ہوگا فائنلی تو ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ایک چیز میں نہیں ایک درجن چیزیں ہیں لیکن یہاں میں صرف فلسطین کی بات کروں گا ایک درجن چیزیں ہیں جن پر ریاست کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور فلسطین پر خصوصی طور پر یہ پاکستان کے عوام کی گھٹی میں ہے یہ مسئلہ میں چھوٹا تھا بیٹا چار سال کا وہ راستے میں کہہ رہا تھا دیکھو یہ وہ علی بوتل پی رہا ہے یہ تو وہ ادھر سے آتی ہے بابا اس کو منع کریں گھٹی میں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے سکول کے بچے جانتے ہیں وہ دو فٹبالر نے ان کا نام لے کر بچے بیس کر رہے تھے میں سن رہا تھا بات ان کی اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں کیونکہ گھٹی میں ہیں وہ کہہ رہا تھا وہ فٹبالر اچھا ہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتا ہے یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے مجھے پسند نہیں ہے گھٹی میں ہے اس قوم کی اس سے آپ نہیں نکل سکیں گے صاحب بہت بڑی طرح پھنچ جائیں گے چیزوں کو ریویو کریں اور نیچرل انداز میں ویسے چلنے دیں جیسے پاکستانیوں کی منشاہ ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے اور دوسرے پلیٹ فارم میں جان جان مجھے موقع ملے گا کہ یہ جو دو قتل ہوئے ہیں یہ رائے گاں تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ یہ اللہ کے ہاں قبول ہے اور شہید ہیں دو لیکن ریاست کی بھی کوئی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا کام صرف سیاسی پولٹیکل پارٹیز کے دفتروں پہ یا سیاست دانوں پہ چھاپے مارنا نہیں رہ گیا ان کا کام صرف ناکوں پہ کھڑے ہو کر شہریوں کو پریشان کرنا نہیں رہ گیا ان کی اور بھی رسپونسیبیلٹی ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں انہیں انصاف دیجئے انہیں انصاف دیجئے اس قتل کو انصاف دیجئے قاتل کو سزا دیجئے تاکہ آئندہ اس طرح کے اقدامات نہ ہو لوگ آپ کے اوپر اعتماد کھو رہے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور لوگ اپنا اعتماد کھوتے کھوتے ریاست سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں ریاست اور شہریوں کے بیٹ میں جب فاصلے بڑھتے ہیں تو اس کا نقصان مملکت کو ہوتا ہے اس نقصان سے بچنا ہے تو ہوش کے نہ کھول دیجئے میں نے آپ سب کا بہت وقت لے لیا آپ سب کا سننے کے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار فلسطین زندہ بار اسرائیل مردہ بار بہت شکریہ 정رہ بار موسیقی